مولانا سکردانش فیدی نقوی صاحب ہمارے درمیان بحیثیت خطیب موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اپنا نصری نظرہ میں عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد ہمارے شوار اکرام آپ کے روپر حاضر ہو جائیں گے مولانا کا استقبال فرمائیں آپ تمام حضار بہاوازِ بلد نارے سالوات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو افتتا من لسانی القو قولی الحمدللہ اللذی خلق الانسان علمه بیان جعل له العفو والقرآن خالق الكون والمكان مالک القسم والاحسان صلائب الانسان والمقداق ثم السلاة والسلام على رسولh الاتم ابلقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللَّذِي مَنْ تَمَسَّكَ بِهِمْ نَجَا وَحْتَقَى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِهُمْ ضَلَّاقَ غَرِقًا وَهَوَا اما بعد ان علیبی الحسین زین العابدین انہوں قال فی شان عمتی جیمت اس کتی عمتی انتی بحمد اللہ عالمت غیر معلمت ایک باوازِ بلنی کا سہارہ دیں آپ ادرا ہمارے محقرام ہمارے عزیز عزت مار نازمِ محفیل اور میں نازم کے معنی جانتا ہوں کہ نازم کسے کہتے ہیں چونکہ نازم سے ہی نظم باقی ہے لہٰذا ان کے اور میرے درمیان جو وقت معین ہوا ہے بس اسی میں گفتگو کو مجھے ختم کر دینا ہے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتے ہوئے کہ سلیم صاحب مجھ سے پہلے موٹی کے طرح کروئے ہوئے اشار اور بہترین کرنم ان کے بعد مجھے بھولانا گویا ایسا ہی ہے جیسے نصیر صاحب نے مجھے میدانے پتال میں بھیل کیا تس منٹ انشاءاللہ جس منٹ کے اندر اپنی بات کو مجھے پورا کرنا ہے چنانوں کا دور چلواتا ہے انتخابات کا دور چلتا ہے اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالے کو سفید کرنا اور سفید کو کالہ کرنا ایک عام بات ہے پیسے کو ٹوٹا کر القاب حاصل دیے جا رہے ہیں کسی پارٹی کے صدمات کو کوئی پارٹی بھنا رہی ہیں ان حالات میں غور کریں پیسے دے کر پلیم زبانوں سے گناہگار زبانوں سے القاب کھا لینا اور ہوتا ہے مگر جس کی زبان پر عصمت کے پہلے ہوں اس کی زبان سے عالمہ کا لقا پانا اور ہوتا ہے اور عالمہ کہہ کے امام خاموش نہیں ہوئے اور ظاہر زبان ہے کہ امام زین العبدین سے بہتر جناب زینب کو بیان کون کر سکتا ہے کون بیان کر سکتا ہے عالمہ کہہ کے خاموش نہیں ہوئے تعالمہ تم غیر معلمہ اے میری خفی زینب آپ خاموش ہو جائیے اب اپنی زبان کو بند کر لیجئے آپ نے اپنے حجت کو تمام کر دیا آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو دنیا کے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے امام نے اپنے اس جملے کے ذریعے یہ بتا دیا کہ پہچا دیو ہمارا اور ہماری خفی کا مزدر علم ہے جہاں سے ہم انگلے کر کے آئے ہیں وہیں سے ہماری خفی زینب میں انگلے کر کے آئے ہیں چونکہ چار پانچ ساتھ میں رہا ہوں سوریہ میں دمشق میں شہزادی کے دیار میں لہذا بے رہا جب ان کا ذکر کرتا ہوں سارے ہی مومنی جب جناب زینب کا خصوصاً ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے راستے پر اہم ہوں کہ ہم میں کا فرد فرد جا کر شہزادی کے روزے کو بنفس نفیذ دیکھیں بس خدبے کے ہی حوالے سے دین چار جملے آپ کے سامنے لاز کر کے اور بات کو تمام کرتا ہوں چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجالس میں شہرہ اور محافظ مقررین تھوڑا سا باہر ہوتی ہیں مجالس میں شہرہ خطیب کے لئے راہیں ہمبار کرتے ہیں لہذا میں فرد میں ایک خطیب کے ذمہ داری ہے کہ وہ شہرہ تھوڑا راہیں ہمبار کریں اس بات کا خیال کرتے ہوئے دیکھیں گوہ کریے گا دو باتیں میں ایسی عرض کروں جو شاید آپ کے لئے ایسی ہو کہ آپ دعا سے نوازیں میں بڑھ بولا پر نہیں تو ان لگ شاید آپ کے لئے نئی ہیں بہت بڑھ 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 ایٹر گزرے ہیں جارج اردہ کن سنا ہوگا ان کی کتاب مشہور ہے امام علی دوائی صاحب امام جسیس امام علی صاحب امام علی صاحب امام علی صاحب امام علی صاحب جو کئی ملکوں میں شائع ہوئی مختلف زبانوں میں شائع ہوئی بلکہ میں نے سنا یہ ہے کچھ بزرگوں سے کہ اپنے زمانے میں جو آیات اہدام جو زمانے میں کتاب لکھی گئی انہوں نے واجب قرار کیا تھا کہ ہر طالبین اس کا مطالعہ کرے اور پڑھے وار کریے گا ہمارے اصداد ڈاکٹر حسن زمانی یعنی جب سیلیہ کے بعد مقرآن کو ملتقی کیے گئے ہمارے اصداد ہیں وہ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ خود ان کی ملاقات ہے انہوں نے جاو جردو کو بارے میں بتایا جب یہ دعویٰ کیا گیا یا وہ خود کہتے تھے کہ مولا کائنات کہ انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تھا گھر کریے گا اتنا مطالعہ کیا ہے اتنا مطالعہ کیا ہے کہ وہ مولا کائنات کے لفظوں کو پہچانتے ہیں لہٰذا ان کا انتہاں کیا گیا ان کے ہمارے سمپرشن ادعویٰ حضرات تھے انہوں نے ان کا انتہاں کیا جاویرداد تھا اور انتہاں صورت میں تھا کہ ان کے سامنے ایک نبیشتہ لائے گیا ایک صفحہ دو صفحہ صفحہ لائے گئے ان کے پاس کچھ عبارتیں لکھتی گئیں اس میں اور عبارتوں کے بیچ میں کچھ عبارتیں مولا عدیب کی رکھتی گئیں اور کچھ عبارت خطبے شہزاد زینب کی رکھتی گئیں اور اس کے علاوہ سید رضیل کا بھی اور متعادتی جو بڑے بڑے عدیب گزرے ہیں دنیا عرب کے ان کے کلام کو بھی یہ صرف کہتے ہی ہیں یا ان کے پاس واقعیم وہ حمر موجود ہے کہ حضرت علی کے کلام کی پرک گھر کریے گا جب انہوں نے اس نبیشتے کو دیکھا پورے نبیشتوں کو پڑھا پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی قدم سے تین ستر کا نشان لگا دیا اور یہ کہا کہ یہ دو ستر علی کی ہے یہ دیسری ستر علی کی تو نہیں ہے مگر کسی علی صفت زبان کی ہے اس لیے شہزادی کا ایک لقب عقیلہ بنی حاشم ہے بار بار کہتا ہوں دیکھیں انہوں نے اور جاہیم مجمع کے درمیان ان کی دلیے ہاں کے ہاں اور ہے مگر بنی حاشم جیسے قبیلے کے درمیان عقل مند ہونا اور ہے اور عقیلہ بنی حاشم کی یہ جو عقیلہ کی تاہہ ہے یہ تاہہ تانیس نہیں ہے یعنی فیمل بنانے کی نہیں ہے یہ تاہہ مبالغہ ہے یعنی آخر در آخر اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ آلی کی بیٹی نہیں یہ ناصر کی بیٹی نہیں نصیر کی بیٹی ہے آلی اور آلی ناصر اور نصیر میں فرق ہی ہے آلی اسے کہتے ہیں جو کبھی بلد ہو کبھی پس ہو جائے نصیر اسے کہتے ہیں جو ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے مگر نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مدد کرے رسول کے ساتھ چلے تو مدد کرے رسول کے پاس بیچے تو مدد کرے رسول کے ساتھ مسکرائے تو مدد کرے کلام کرے تو مدد کرے خاموش رہے تو مدد کرے جاگتا ہے تو مدد کرے سو جائے تو مدد کرے تو جب وہ علی کی بیٹی ہے اور نصیر کی بیٹی ہے تو وہ بھی آقل نہیں ہوگی عقیلہ ہوگی اس لیے کہ آقل سے کبھی عقل جدہ بھی ہو سکتی ہے مگر عقیلہ سے خیردمندی کبھی جدہ نہیں ہو سکتی آپ گول کریں شہزادی کے ایک ایک لقب جو آپ کو دیا گیا ہے پورا آپ نے ایک باپ ہے دیکھیں بس پورا ہوگے دو منٹ اور لگا بس دو منٹ اور لگا بس تاکہ بس اپنے شہرہ افراد کے لیے جو ہے وہ راہیں پرام کرنے بڑی محبتوں سے آپ نے نوازہ اتنی دیر برداشت کر لیے دو جملے اور ہوتے آئیں دوار کریں گے شہزادی زینب کے خطبے کے بارے آپ تھوڑی گھر کے لیے سوچئے شہزادی کے بارے میں اب ظاہرہ وقت نہیں ہے کیونکہ وہ سما سوچئے جس ماحول میں ہماری اور آج شہزادی نے خطبہ دیا ہے سات سوڑ پرسی مشین شہزادی بھوکی ہیں پیاسی ہیں گوھر کر رہے ہیں تاریخ میں نہیں ملا گئے آج کے بھوک کا عالم کیا تھا پیاس کا عالم کیا تھا اور مجمع بھی اپنا نہیں پر آیا اگر مجھے اگر مجھے ابھی بتا کیا جائے کہ مجمع میں چار آدمی ایسے ہیں جو آج کی تقریب کی ٹانگ چیچنے والے ہیں اوروں بھی تو میں ذکمے دارے نہیں رہا ہوں لیکن مجمع جیسے خطب بیرہ سے اسے میں مجبور ہو جائے گا اور بہت سمجھ سمجھ کے علام کرے گا اور کہنے کہنے سے لگنا ظاہی ہو جائے گا وہاں مجمع بھی آگا تھا بھوک بھوک پیاس تھی ہاتھ بسے گردن بندے تھے مکر کیا گنگان شکن خطبہ دیا جہاں یزید کے کان آدھی تھے خلیفہِ رسول سننے کے حاکم سننے کے سلطان سننے کے سلطانِ بیلاد سننے کے وہاں ایک شہزادی نے کھڑے ہو کر گا اے یزید جملہ کیا گا یا یزید اے یزید میں دیری شان کو آپ درہ سوچئے ساڑھے سات سو کرشی نشید کا مطلب یہ ہے کہ ہر درہے کا آدمی مہم موجود ہے بڑے بڑے عالم موجود رہے ہوں گے بڑے بڑے فلسفی موجود رہے ہوں گے بڑے بڑے تاجے موجود رہے ہوں گے بڑے بڑے سفروں موجود رہوں گے تو ان کے درمیان شہزادی کا یہ جملہ کرنا کہ اے یزید میں تیرے شان کو پس جانتی ہوں تو ہے تیری حیثیت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے گوھر کریے گا اب لوگ پریشانت کی آخر یہ کلام کرنے والی ہے کون لگتا ہے جذبات میں آکے گفت کر رہی ہے غصے میں آگئے ہیں بھائی کو شہید کر لیا گیا ہے عورت ہے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائی تو ظاہر کر دیا شہزادی نے آگے جملہ اپنے خدبے کا استعمرار کیا اور آگے پڑھتے ہوئے کہا یبنک دولکا اے ہمارے ازاد کے آزاد کردہ غلان کے مطفیہ ناتحقی دور کر رہے ہیں بھائی لوگ پوچھتے ہیں مدینہ میں پوچھا تھے لوگوں نے امامہ حسین سے کہ بھائی آپ یہ کیوں لے کے دہر ہیں عورتوں کو یہ شہزادی زیند کو لے جانے کا مطلب کیا ہے خدا کی قصہ شہزادی نے بھرے دربار میں سات سو کرسی نشینوں کے درمیان یزید کو کافی کہیں بتایا پہچانو میرا بھائیہ مجھے لے کے کیوں آیا تھا بھرے دربار میں یزید کے کفر کا اعلان جبارہ آخری جملہ ان کا حریف کو تمام کرنا اور کیا جملہ کا یا یزید کت قیدت خدا اس محجز کو منقب کرنے والے کو سلامت رکھے پروردگار جس میں شرکت کرنے والوں کو سلامت رکھیں اور وہ افراد جو دن و رات روزے کی افاظت پر لگے ہیں خدا ان کی جان مالی زدہ بھائیو کی فائلت کریں یا یزید کت قیدت اے یزید جتنی کوششیں کرنا ہی کرلے واسع سعیت نازب جو بتا اے یزید جتنی کوششیں کرنا ہی کرلے جتنا زور لگا سکتا ایڈی چوٹی کا زور لگا لے یا یزید جتنی تک نازب جو بتا فواللہ لا تمہون تکرنا ولا تمید وحینا اے یزید تجھے جتنی مکاری کرنا ہی کرلے تجھے جتنی کوششیں کرنی ہے کرلے بلکہ یوں کہوں کہ جتنی خواستوں کو جمع کرسکتا ہے جمع کرلے مگر یاد رکھنا وہ ہمارے ذکر کو مکا نہیں سکتا بات سمجھ میں نہ آتی جو سیریا گئے ہیں یزید کا پتا نہیں ہے اس کے سخت کا پتا نہیں ہے اس کے تاج کا پتا نہیں ہے مگر حسین کی چار سالہ بچی زینب کی بھڑی جی کا روزہ آن کی شان سے جگمگا کر اپنے بابا کی جیت اعلان کر رہا ہے بابا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و ملائکہ صلی اللہ علیہ السلام السلام سلام کریں ہم مرحبا